حیرت پاکستان پر الزام تراشی کر رہا ہے لیکن اس موقع پر وزیراسم عمران خان کی طرف سے دو ٹوک بیان دیا گیا ہے کہ جنگ شروع کر سکتے ہیں لیکن اس کو ختم کرنا انسان کی ہاتھ میں نہیں ہوتا اور اگر جنگ ہی اس کا سلوشن ہے تو پاکستان سوچے گا نہیں بلکہ اس کا جواب دے گا ان کے اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ نیچرل جواب ہے ہر غیرت مند پاکستانی کو یہی جواب دینا چاہیے تھا اور جب بلکل واضح ہو چکا ہے کہ انڈیا اب کسی بھی لمحے حملہ کرے گا کیونکہ حملہ سے پہلے کچھ پری ریکوستٹس ہوتے ہیں کچھ ایسے عمال ہیں جو کرنے ہوتے ہیں جس میں آپ دنیا کو یہ سگنل دیتے ہیں کہ اب آپ کسی ملک سے جنگ کرنے جا رہے ہیں اس میں ایک سگنل ہوتا ہے کہ آپ اس سے اپنا سفیر واپس بلاتے ہیں آپ اپنے ملک میں ایک جنگ کی آگ لگاتے ہیں آگ بھڑکاتے ہیں آپ ایک پروپیگنڈا وار لانچ کرتے ہیں انفرمیشن وار فیر کرتے ہیں سائیو آپس کرتے ہیں آپ اس ملک کے شہریوں کو اپنے ملک سے نکالتے ہیں آپ اس ملک کی پروڈکس کو بین کرتے ہیں تجارت ختم کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر آپ جنگی مشکل شروع کرتے ہیں اپنے جہازوں کو سرحت کے قریب لے آتے ہیں فوجی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں جب یہ سارے سائنس ہو رہے ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب حملہ ہونے والا ہے اور نتیجتاً اب اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں میڈیا میں اس بات کی کوئی ریبورٹنگ نہیں ہے نہ کوئی بتائے گا لیکن پوری پاکستان آرمی اور ائر فورس اور نیوی ریڈ الیرٹ پر ہے ہمارے بھی اے ڈیفنسز اپنی اپنی جگہوں پر ایلرٹ ہو چکے ہمارے بھی ایف سکسٹین اور ہمارے جی ایف سیونٹین تھنڈرز تیار ہیں ہم نے بھی کاؤنٹر سٹرائک سٹیٹیجی تیار کر لی ہے کہ اگر وہ آ کے ہمیں ہٹ سرتے ہم جواب میں کدھر ماریں گے جا کے انہیں بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا ہمسائے ہیں اور ایک منٹ کا فلائٹ ٹائم ہے اگر وہ کئی فلائے کر کے پاکستان سڑک پہ خصوے پہ آکے بوم کر کے نکل جاتے ہیں آپ چپے چپے کی حفاظت نہیں کر سکتے ایڈوانٹیج آف سرپرائز ان کے پاس ہوتا ہے دشمن پہلا وار کر سکتا ہے کرے گا لیکن سوال اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ آپ جواب میں کیا کریں گے اور یہ ہے وہ جس پر آج آئیم گلیڈ کہ پرائم نیسٹر نے یہ بات سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی تو بھارت کی طرف سے پہلے ہی کی جا رہی ہے کیا مزید اس سے زیادہ وہ کچھ کاربائی کر سکتا ہے دیکھئے مودی کو الیکشن جیتنے کے لیے ایک سٹرانگ مین امیج اپنا بیلڈ کرنا ہے کہ میں وہ ہوں جو پاکستان میں گھس کر مار کر آتا ہوں یہ امیج اس کو بیلڈ کرنا ہے وہ ایک بہت ہائی لیول بڑی جنگ نہیں چاہتا وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح گجرات میں اس نے کیا اس نے ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جلایا کہا میں یہ کر سکتا ہوں اور اس کے نتیجے میں پھر لوگوں نے اس کو ملکہ وزیراعظم بنا دیا اب یہ ہار رہا الیکشن اس کو اب کر کے دکھانا ہے جی میں کر سکتا ہوں میں ایک گھنڈا ہوں جو پاکستان کو مار سکتا ہے جاتا ہے اب اس کے لیے وہ بہاولپور میں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہاں پر جیشی محمد کا کوئی ہیڈ آفیس ہے اس کو ہیٹ کر سکتے ہیں مرید کے لہور کے پاس کہتے ہیں جماعت الدعوی کا ہیڈ آفیس ہے اس کو ہیٹ کر سکتے ہیں کشمیر میں کسی بھی جگہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی جگہ ہو انہوں نے صرف کسی بھی پاکستانی علاقے میں آ کر پبلک کے سامنے بومنگ کرنی ہے یہ دکھانے کے لیے کہ ہم پاکستان میں آ کے مار کے چلے گئے اب نیچے وہاں پہ بشک ایک گندے نالے کا کوئی گھڑا ہو وہاں پہ کوئی گواں ہو وہاں کھیت ہو اس سے فرق نہیں پڑتا انہوں نے اندر آنا ہے کچھ بومنگ کرنی ہے اور نکلنے کی کوشش کرنی ہے پہلے اور چاہید نکل بھی جائیں کیونکہ جیسے کہا کہ یہ ان جگہوں پہ داخل ہوں گے جہاں پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو مضاحمت کم ملے گی ظاہرہ ہم نے پروٹیکشن اپنے ان علاقوں پہ لگائی بھی ہے زیادہ کہ جو سنسٹیو ہیں چالکو ہٹیل ہور ہے اس طرح اگزائی مگر انہوں نے چونکہ ان کا اوبجیکٹیو وہ نہیں ہے انہوں نے کوئی بہت بڑی جنگ کرنی انہوں نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہالی ووڈ بولی ووڈ کی فلم بنانی اچھا آپ کو نہیں رکھتا کہ اپنے لئے خود بھارت انڈیا اپنے لئے خود یہ مشکل کریئٹ کر رہا ہے کیونکہ ان کے اداکار جو ہیں ان کے سیاستدان جو ہیں ان کے کھلاڑی جو ہیں وہ ان کے بیانیے کی نفی کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ دونوں ممالکے درمیان جنگ ہو تو خود ان کی عوام ہی ان پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں نہیں ان کی عوام تو باقی ہے کہ ہندو آئیڈیالوجی آر ایس ایس کی اس وقت ڈومنیٹ کر رہی ہے انڈیا میں جو پورے انڈیا میں جو کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے جو ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے جمہو میں جو قتل عام ہو رہا ہے یہ تو پورا ان کا معاشرہ اس گناہ میں شریف ہے اور پھر ان کے میٹ اس طریقے سے وہ فلموں کے پوسٹرز اتار رہے ہیں جس طرح ان کے ایکٹرز ہمارے لوگوں کے ایلبم میں سے ان کے نگانے نکال رہے ہیں تو یہ پوری ریاست اس کام میں شامل ہے اور جیسے ہم نے کہا کہ اگر ان کا اٹیک نہ آیا تو میں حیران ہوں گا یہ ایک میرے لیے ایک حیرانی کی بات ہوگی کیونکہ سارے سائنز ہیں لیکن اٹیک کی اس وقت کریں گے جب محمد بن سلمان انڈیا کا دورہ ختم کر کے واپس چلا جائے وہ آج رات پہنچائے شاید یا پہنچے گا دو تین دن گزارے گا اور جب وہ واپسی کا جہاز پکڑ لے اس وقت تیار ہو جائیے کسی بھی جگہ پہ اس سے فرق نہیں پڑتا جیسے میں نے کہا وہ ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے لو ویلیو ٹارگٹ ہے کچھ جزیرہ ہے کوریگستان ہے انہوں نے اندر آکے کچھ گرانا ہے اور بھاگنا ہے جب تجارتی سطح پر جو ہیں وہ انہوں نے تجارت ختم کر دیا پاکستان سے سفارتی سطح پر تعلقات جو ہیں وہ ختم کر دیا گئے ہیں اور پاکستانی اشیاء پر ریگولیٹری ڈیوٹی بڑھا دی گئی ہے وہاں پر پاکستانی اداکاروں کو کام کرنے سے روک دیا گیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی اقدامات کیے جانے چاہیے میں تو حیران ہوں کہ اب تک پاکستانی یعنی ایک مزاق سوشل میڈیا پر بنا ہوا ہے کہ موڈی جو ہے دھمکیاں دے دے کے تھکیا اور پاکستانی قوم جو ہے وہ بے پرواہ بیٹھی ہے پی ایس ایم دیکھ رہی ہے اور اس کو ذرا کسی نے پوزیٹیو رنگ دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس لیے کہ پاکستان آرمی یہ امن ہے اس کے پیچھے وردی ہے پاکستان آرمی الیٹ ہے لیکن فیکٹ ہے کہ ہم ابھی بھی اربوں روپیہ انڈیا کو دے رہے ہیں انڈیا کئی فلموں کے ذریعے ان کے میڈیا کے ذریعے اور ان کا کپڑا یعنی پاکستان میں جتنا شادیوں کا کپڑا بک رہا ہے ایک ایک دوپٹہ بیس پیس ہزار کا ہوتا ہے اور یہ سب انڈیا سے آتا ہے یعنی اتنا لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنا کپڑا ہم خاص طور پر پاکستان میں ہونے والی یہ شادیوں کا ارشنہری کپڑا اور یہ کام والا کام جو ہے یہ انڈیا سے کتنا آ رہا ہے اور اس پر کتنے ارب روپیہ ڈالر ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے اربوں کے حساب سے ہم انڈیا کو پیمنٹ کر رہے ہیں ہم کو بھی ایک غیرتمند قوم کی طرح لحاظ کرنا چاہیے اتنا اتنی غفلت اتنی بے شرمی اتنی بے حیائی ٹھیک نہیں ہے ابھی تک میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ ہمارے جو کوکا کولا پیپسی کے اشتہار چل رہے ہیں اس میں انڈیا نیکٹر آ رہے ہیں اور کسی کو اعتراض نہیں ہے کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ انڈیا نیکٹر ہمارے ٹی وی پر کیوں اب تک وہ انڈیا میں ٹی وی توڑ چکے ہوتے پاکستان بھارت مسئلہ کئی سالوں سے چل رہا ہے اور ستر سال سے کشمیریوں پر بھارت کی طرف سے مظالم بھائی جا رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ اس بارے میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے یا کر سکتا ہے اقوام متحدہ وہ کچھ نہیں کرے گی وہ صرف بے شرموں بے غیرتوں اور بے حیائوں کا ایک اڈا ہے اور ہم احمق ہوں گے اگر یہ ایزیوم کریں کہ یونائٹیڈ نیشنز اس مسئلے میں کوئی انوالو ہوگی اور لہٰذا یہ سارا کام ہمیں بزور بازو کرنا ہوگا کشمیر کو بزور شمشیر لینا ہوگا اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ طاقت ہے ایٹمی دور ہے ایٹمی جنگ نہیں ہو سکتی تو وہ کریں جو انڈیا آپ کے ساتھ پچھلے سترہ سال سے کر رہا ہے ٹی ٹی پی ٹی لے پس جنریشن وار دنیا میں آج کل ہر جگہ یہی ہو رہا عراق میں شام میں لیبیا سیریہ کہیں پہ ایٹمی جنگ نہیں ہو رہی لیکن پورے پورے ملک دبا کر دیئے کہیں انڈیا کو ڈسنٹیگریٹ کرنا ہوگا وہ کھل کے ان کے وزیر کہہ رہے ہیں یہ بات جنرلز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو چار عصو میں کرنا پڑے گا ہمیں تو ہمیں اس کی بددعا لگی ہے کہ اب ہم کھل کے یہ نہیں کہتے کہ ہم بھی انڈیا کو توڑ کر سیری لنکا کے سائز کا کیوں نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ